اسلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر عبدالحلیم، کنسلٹنٹ سیکیٹرسٹ اور سی ایو برائٹوے کلینک برائٹوے کلینک ہے اسٹیٹ آف آرٹ سیکیٹرک اینڈ ڈرگ ریہاب سینٹر وچھ اس لکیٹیڈ ایٹ سلطان ٹاؤن رائیورن روڈ نیر ٹھوکر نیاز بیگ یہاں پہ ہم سیکیٹرک ڈیس آرڈرز کا اور نشے کے امراض کا علاج جدید ترین طریقوں سے کرتے ہیں آج یہاں پہ میں آپ کو انگزائیٹی ڈیس آرڈرز کے بارے میں آج بتاؤں گا انگزائیٹی ڈیس آرڈرز آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ کامل یوز کرتے ہیں کہ یار مجھے انگزائیٹی ہوگی ہے مجھے لگتا ہے کہ مجھے انگزائیٹی ہے یہ کاملی لوگ یوز کرتے ہیں لیکن وہ جو لوگ یوز کرتے ہیں انگزائیٹی یہ جو ہم سیکیٹری میں یوز کرتے ہیں یہ اس انگزائیٹی سے ڈیفرنٹ ہے انگزائیٹی ڈیس آرڈرس بیسیکلی سائکیٹیک ڈیس آرڈرس ہیں ہمارے سسائیٹی میں بہت زیادہ کامن ہیں اور کامن ہونے کے باوجود انڈر ڈیاغنوسٹ ڈیاغنوسٹ نہیں ہوتے ان کا علاج نہیں کیا جاتا اور جو مریض اس بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں بہت زیادہ سفر کرتے ہیں بہت زیادہ تکلیف میں ہوتے ہیں اور ان کی تکلیف بیان نہیں کی جا سکتی کیونکہ وہ خود ہی سمجھ سکتے ہیں جو اس چیز کو سفر کر رہے ہیں تو آبیسلی جیسے آپ کو بتایا کہ کیمیکل ایمبیلنس ہوتا ہے سائکیٹیک ڈیس آرڈرس میں انگزائیٹی ڈیس آرڈر میں بھی کیمیکل ایمبیلنس ہوتا ہے اور ان میں ان کی ذاتی کوئی کمزوری نہیں ہوتی یا یہ کوئی ڈر پوک ہونے کی نشانی نہیں ہے جو بندہ انگزائیٹی ڈیس آرڈر میں ہوتا ہے وہ بیسیکلی جو بھی فیل کر رہا ہوتا ہے جو ان کے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ انگزائیٹی ڈیس آرڈر کے علامات کیا ہوتے ہیں انگزائیٹی ڈیس آرڈر کے بیسیکلی علامات یہ ہوتے ہیں کہ اس میں بری پریشانی رہتی ہے بہت زیادہ بہت زیادہ ہر وقت وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں اور اپنی پریشانی کو پر کابو نہیں پا سکتے ان کو لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ برا ہو جائے گا ان کے ساتھ ان کی گھر والوں کے ساتھ ان کی فیملی کے ساتھ ان کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا یا وہ انتہان میں فیل ہو جائیں گے یا جاب نہیں کر پائیں گے یا ان کو کوئی بیماری لگ جائے گی کہیں نہ کہیں وہ پریشانی لے کے آتے اپنے دماغ میں سوچتے رہتے ہیں وہ پریشانی کو کابو بھی نہیں کر پاتے عام پریشانی انگزائیٹی میں اور انگزائیٹی ڈیس آرڈر میں یہ فرق ہے کہ انگزائیٹی عام جب سٹریس میں انگزائیٹی انسان کو ہوتی ہے تو انگزائیٹی کو کنٹرول بھی کر پاتے ہیں اور وہ زیادہ دیر نہیں رہتی ہے انگزائیٹی وہ ٹھیک ہو جاتی ہے اس کو ہم ڈسارڈر نہیں کہتے بیسیکلی وہ تھوڑے عرصے کے لیے آ جاتی ہے اس کے بعد وہ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں انگزائیٹی ڈسارڈر ہم اس کو تب کہتے ہیں کہ جب یہ لانگ ٹرم کے لیے رہے اور لائف کو ڈسٹرپ کرے آپ کی جاب کو ڈسٹرپ کرے آپ کی تعلقات کو ڈسٹرپ کرے تو ہم اس کو انگزائیٹی ڈسارڈر کا نام دیتے ہیں انگزائیٹی ڈسارڈر میں جیسے بھی میں نے پہلے بتایا کہ سائیکیٹک ڈسارڈر ہے کوئی ذاتی کمزوری نہیں ہے کوئی جادو تعویز کا چکر نہیں ہوتا اس میں اور کوئی جسمانی بیماری نہیں ہوتی اس میں کوئی جسمانی مسئلہ نہیں ہوتا ہاں حالانکہ جسمانی علامات آ رہے ہوتے ہیں علامات اس میں یہ ہوتے ہیں کہ وری جیسے آپ کو پہلے بتا ہے فٹیغ تھکاوٹ ہوتی ہے انسان تھکا تھکا رہتا ہے بیچین رہتا ہے ہر وقت گھبرہات میں رہتا ہے ہر وقت اس کو لگتا ہوتا ہے کہ کچھ برا ہونے والا ہے بیچینی اور ساتھ میں پٹھے کھیج جاتے ہیں سر میں درد ہوتا ہے کنسٹرپ نہیں کر پاتے نید ڈسٹرپ ہو جاتی ہے بھوک ڈسٹرپ ہو جاتی ہے اور ساتھ میں ان کو برے برے خواب آتے ہیں بار بار یہ علامات اگر زیادہ دیر آپ کو تنگ کر رہے ہیں تو آپ نے اپنے ڈاکٹر سے فوری طور حجوع کرنا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر زیادہ دیر یہ علامات رہتے آئیں گے انگزائیٹی چلتی رہے گی تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کو ٹریٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے